میرے پاس نو میسے میرے خیال میں بارہ دن پہلے ویدن پی ٹی آئی سرکلز کے جو نوجوان لڑکے تھے اوہ سیز کے انہوں نے مجھے میسج کیا انہوں نے کہا کچھ بڑا خطرناک کام ہونے لگا کچھ ہونے لگا ہے آہ وی رونٹ نو جو مجھے بتاتے تھے میں نے کہا مثلا آپ کو یاد ہوگئے ایک چلی تھی کہ یہ مراد سعید مرجک کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کی اوپر کوئی ایشو کیا جائے گا یعنی کہ they were up to something نو میسے تو دس دن پہلے مجھے بھی پتا تھا کہ ویدن پی ٹی آئی سرکلز میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں جو آگے آگے یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ اگر گرفتاری ہوئی تو اس کی اوپر ہم نے یہ ریاکشن دینا ہے اب آپ دیکھیں نا تمام لوگوں کو ان ایکزیک جگہ پہ جا کر پہنچنا اور وہاں پر ان کی لیڈرشپ کا پہنچنا ایسے تو نہیں جاتا کوئی بھی جی آپ نے جو فرمایا اس کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دو ہفتے پہلے کچھ لوگوں نے آپ سے یہ کہا کہ جی کوئی خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں تو یعنی یہ کوئی direct evidence اگر اتنا straight اور simple ہو تو پھر میں یہ پوچھوں کہ بھائی اب تک جو ہم سن رہے ہیں اب کتنے دن ہو گئے دو مہینے سے زیادہ ہو گئے دو مہینے سے زیادہ دس دن اوپر ہو گئے دس نہیں تقریبا بیس دن ہونے جا رہے ہیں اوپر تقریبا دی تک جو میں شہری کے کہتی ہوں میں کہتی ہوں جی جو فوج کے لوگوں کو جن کا شاید ڈی جی آئے ایس پی آ نے کہا گئے ایک سو چالی میں تو کہہ رہی ہوں ان کو بائی دہ لاؤ آف دہ انسٹیٹیوشن ان کو الٹا بھی ٹانگے تو ٹھیک ہے کیونکہ ادارہ نہیں چل سکتا لیکن جہاں شہریوں کی بات آتی ہے میرے لیے تو سوال ابھی بھی ہے کہ میجر صاحب کوئی کوئی ایویڈنس مجھے دیکھ نہیں رہا کہ میں کہوں کہ جی دیکھیں نا کیونکہ یہ بات تو چلتی جاری ہے and i am no defender of عمران خان be very clear کیونکہ i just look at pakistan and law and یہ تو بات یہ ہے کہ لیکن یہ تو مجھے پوچھنے کا حق ہے جو ساری لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ایویڈنس تو بتا دیں کیونکہ آپ جو فرما رہے ہیں دیکھیں نا بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہی جا رہی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پتا تھا یعنی رانہ سناولہ صاحب نے فرمایا کہ دو ہفتے پہلے ہمیں پتا تھا ہمیں پتا تھا کہ پیٹرل بم بن رہا ہے یہ بہت سی باتیں لیکن as such آپ مجھے بتائیے گا کہ کوئی ایویڈنس سامنے آئے جس پہ آپ کہیں میں کہتا ہوں بہت آئے تو ابھی بھی ان کے بہت سارے لوگ جو ابسکونڈر ہیں یا جو لوگ ابھی تک cases کے اندر ہیں اور پیش نہیں ہوئے تو they are thinking something بیٹھے ہوئے تھے اچھا یہ جی وہ مارچ سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کہہ رہے ہیں election لے آؤں لیکن عمران خان کو چھوڑے ہمارا آئین تو کہتا نا کہ 90 دنوں میں elections ہو نہیں نہیں I am talking about جو مارچ گزر گیا جو گزر گیا اچھا 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 دیکھیں نا he had کیونکہ ایک فکر آنے والے مارچ پہ بھی he had in his mind کہ مجھے اگر مارچ سے پہلے election ملتا ہے تو میں جیتتا ہوں اور بات ٹھیک بھی تھی لوگوں کا جو اس وقت بنا ہوا تھا ایک سارا سلسلہ تو واقعی election ہوتا تو فائدہ ہوتا اچھا دیکھیں میرے سا بات ہے کہ ہم یہ بہت سی باتیں ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں دیکھیں لیکن کیا یہ سب چیزیں evidence بنتی ہیں نا court of law میں نہیں میں سوال اٹھا رہی ہوں کہ اچھا اگر evidence بنتی ہیں court of law میں کیونکہ میرے جیسا شخص بار بار یہی سوال اٹھائے گا کہ ہمیں اس طرح کا دیکھیں نا جو phones پہ آئے ہیں بہت آئے ہیں میں آپ کو بتاؤں مجھے دو چار روز پہلے ایک میں دکان میں گئی تو مجھے کوئی ملا پی ٹی آئی کا وہ میرے پاس خود آگئے میں پہچانتی نہیں تھے انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں میری گاڑی کو پکڑا اس میں جھنڈے تھے تو میرے سے تین لاکھ روپے میں نے کہا اور کیا انہوں نے کہا جی ہم اور میں نے کہا کدھر تھے آپ انہوں نے کہا جی ہم جی اچ کیوں میں نے کہا ہو یہ کیا کیا تھا انہوں نے کہا جی تو اور کدھر جاتے تو نہیں انہوں نے کہا اور کدھر یہ ایک دکان میں کھڑے کو انہوں نے کہا اور کدھر جاتے تو وہ تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جا وہ کہیں گے جی ہم کیوں نہ جاتے ہم جاتے ہیں مطلب کہنے کا یہ کہ ابھی تک آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں because you know the ground scene کہ ابھی تک عمران خان کی support قائم ہے لوگوں میں دیکھئے میرے پاس کوئی i don't have a way to measure it لیکن میں جو constantly constantly لوگوں سے چاہے کے پی کے کے ہوں چاہے اس فون میں بڑے messages ہیں میں دیکھتی ہوں اور جو فون دیکھنے والے ان کو بتا ہوگا تو بات یہ کہ اب یہ جو معاملات ہیں اگر اتنی support ہے اور یہ بھی ہے کہ جی نہیں یہ شخص غلط ہے انہوں نے یہ کروایا ہے تو پھر زیادہ evidence کیوں نہیں آتا سامنے یہ بڑا سوال ہے دیکھنا ہی evidence تو آئے گا آنا چاہیے اور آئے گا کس کا link کس سے بنتا ہے آپ کے channel 24 کا جو بھی ملازم ہوگا بے شک بے شک تو وہ کسی نہ کسی صورتحال میں responsible ہوگا آپ کی چیز کا اب party chairman کے طور پہ ایک party organized crime کر دی ہے اور party chairman کے طور پہ اور وہ خود کا اپنے indoors کر رہا ہے اس چیز کو کہ اگر مجھے دوبارہ پکڑا گیا تو یہی کام دوبارہ ہوگا تو یعنی اور اور اچھا ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں بیانیاں کیا تھا سارے کا سارا بیانیاں آہ زور کس پہ تھا کہ انٹائے establishment فوج کے خلاف ایک moment کھڑی کرو پہلے نام بگاڑے ناسم کو نہیں بننے دینا اور یہ نہیں ہونا بیانیاں یہ تھا کہ اپنی مرضی کا چیف لے کے آنا ہے جو جو اصل چیز ہے اور جو بھی بدلتے رہتے ہیں جب ان کو جو چاہے statement لیکن نہیں for him for him نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کبھی تو کہتا ہے نا نہیں جنرل فیض کو میں نے تو کچھ نہیں بنانا تھا یہ i'm just saying but جنرل آسیم کے حوالے سرن کہتا میری جب تک نہیں اس میں ہاں ہوگی نہیں because یہ ملے ہوئے تھے نا یعنی اس کو naturally he depends he depends یہ اپنے dependent on general فیض اپنی ہر بندے پہ dependent ہوتا ہے اب آزم خان تھا آزم خان was the sole custodian of everything i.b جو ہے prime minister کا report کرتی ہے اس کو نہیں کرتی تھی وہ آزم خان تک رکھتی تھی آج جی آزم خان کی آپ نے آزم خان صاحب کی بات کی ہے دیکھیں نا again جو آزم خان صاحب کی statement ہے وہ justice باخر کی جو judgment ہے دو سرشد بیس کے باعث کی ان کے یہ جو ساد رفیق صاحب کے case میں بڑی clearly لکھا ہوا ہے کہ جب ایک سو چونسٹ کا بیان آئے گا سامنے تو پھر اس میں ہر صورت the accused lawyer must be there this is part of the judgment تو آزم خان صاحب ایک تو مجھے آپ بتا دیجئے گا کہ آزم خان صاحب نے کوئی نئی بات کی ہے کچھ نہیں نئی بات کی وہ اس سب اور اب تو آزم خان صاحب کہہ رہے ہیں اس سو تھمجے سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ nonsense ہے جو کہنا کہ سازش ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آزم خان صاحب کی statement court میں جائے گی ultimately court of law میں تو جا نہیں ہے it'll be thrown out کیونکہ ایک سو چونسٹ میں تو وہ ہے ہی نہیں 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 ایسے نہیں ججمنٹ تو یہ نہیں ایسے نہیں ہوگا میرے والد جو تھے وہ بہت بڑے وکیل تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ واحد ملک ہے جس میں سزائے موت بھی ہے اور دوسری طرف چار چار مہینے سزا بھی ہے یعنی ہمارا law کچھ ایسا مسائل کا شکار ہے شریعہ law بھی ملیدہ ہے فغیرہ تو وہ ایک الہیدہ بحث چلت پڑتی ہے لیکن یہ چیزیں اب سٹارٹ ہوئی ہیں جو آپ نے کہا نا کہ اس کو سپورٹ حاصل ہے بلکل حاصل ہے لوگوں میں سپورٹ حاصل ہے اب پروگرسیو پولٹیکل پارٹی سے کلٹ کا جو سفر ہے وہ تیع ہو گیا اس نے اپنے آپ کو ایک پولٹیکل لیڈر سے زیادہ ایک دیوتا یا سمتنگ کہ جس کی اوپر ڈیوائن جنہوں نے ان کو دیوتا بنانے میں کرٹیکل رول ادا کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان سے کوئی نہیں پوچھنے والا نہیں پوچھنا چاہیے دیکھیں مطلب وہ میں آپ کو بتاؤں میں ان کی پارٹی میں تھی نا شروع میں دو سال میں مطلب نائنٹی سیکس سیون میں تو اس وقت تو دیوتا کی کوئی صورتحالی اس وقت تھی وقت نورمل پرسند تو جب ان کو اٹھایا اداروں نے تو پھر ان کو آپ اس پوائنٹ پر لے رہا ہے میں تو کہے لوں کہ آپ کا مقصد اپنے ملک ہونا چاہیے اب ملک کے مفادات کے لیے جو کام کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو ملک کے لیے نقصان کر رہا ہے اور وہ نقصان اسٹیبلش فیکٹ بھی ہو جائے تو اس سے بالکل پوچھنا چاہیے جنرل فیض کا نام میں نے فرس ٹائم میں نے اس میڈیا پہ لینا شروع کیا کہ اس یہ یہ ہی شب بھی آر ابھی یہ جو پچھلا انہوں نے کیا آہ سینئر آفیسز کو انہوں نے گھر بیجا یہ اچھی اگزیمپل انہوں نے بہت اچھی پھر آہ حافظ صاحب کی جو پرسنیلٹی ہے ان اس میں یہ کام کرنے کی اہلیت ہے اس پرسنیلٹی میں بہت ساری وہ چیزیں جو خام خاکی ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں جنرل آسم جنرل آسم کے لیے تو جنرل آسم سے امید ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں میں کئی دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں میں کہتا ہوں دیکھیں آپ کا کسی بھی شخصیت سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کا کسی بھی ادارے سے کسی ایک خاص دور میں ایک خاص نویت کے تحت اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اختلاف آپ کا پرمننٹ رہے گا بے شک وہ اب حالات تبدیل ہوئے آپ کو اپنے ملک کو وی آر شرونگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہم ویک پولیٹیکل گورنمنٹ تو ہیں نہیں نہ ہماری آرمی جو ہے وہ کوئی سرمونیل آرمی ہے نہ ہم ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ جہاں ہم کوئی کہیں کہ ہم سکنڈینیویاں ہیں ہمیں مضبوط فوج مضبوط ادارے مضبوط ملک چاہیے ہم سٹرونگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں ہمیں فوج رکھنی ہیں سٹرونگ ملک ہیں جو اور جس کو جو اور سٹرونگ ہوگا دیکھیں چاہے انڈویجل ہوں چاہے جنرل آسم منیر ہوں چاہے آپ کے کوئی پرائیمنٹ کوئی بھی ہو آلٹیمنٹلی قانون کا جو ایک ہے فریمورک اسی میں چلیں گے تو بات ہوگی نا اچھا ایک انٹرسٹنگ جو سب سے بڑا چپٹر ہے جو اس کی آپ نوٹ کریں گے نا اس کی پوری جو پچھلی گورنمنٹ گورنمنٹ کو چار سال چلی گئی آپ دیکھتے ہیں کہ آئی جیز چینج ہوتے گئے بہت درجنوں چینج ہوئے اور اچھے اچھے بھی ضائع ہوگئے اور ضائع ہوئے اور دورانی صاحب جیسے آدمی بھی کو انہوں نے فیل کر کے وہاں سے انہی کا میں کہہ رہی ہوں انہی کا ذہن میں اچھا اب اس نے سارا جو جری کیا نا بچے کو آپ کی پبلک کا جو بچہ ہے جو اٹھارہ سے بائیس سال کا تھا اس نے ان کو جری کیا قانون کی پرواہ نہیں کرنی یعنی آپ ایک لیڈر ہے نا آپ آپ کو لوگ فالو کر رہے ہیں آپ ایک میسیج دے رہے ہیں کہ قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے توڑ دو اور پھر اس نے اسلام کی ان ٹرمز کو بیج ملایا کہ بچوں کتنا بچہ ہے ینگسٹر ہے ایموشنل ہے ان کو حق باطل یعنی حق اور باطل کا لفظی معنی کیا ان کو علم ہے تو اتنی خطرناک ڈی وائٹ تھی